بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ساکی بے ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہم لوگ فشنگ کرنے جا رہے ہیں راول ڈیم پر تو آج ہم آپ کو فشنگ کر کے دکھائیں گے اور دیکھتے ہم کتنی مشلیاں پکڑتے ہیں میں تاہا اور تلا بھائی جا رہے ہیں آپ تلا بھائی سے بھی ملیں یہ تو کافی ایکسپرٹ ہیں فشنگ میں میرا فارس ٹائم ہے فشنگ میں چی تلا بھائی اسلام علیکم بھائی تلا بھائی آپ نے کتنی بڑی بڑی مشلیاں پکڑی ہیں یہ بھی بتائیں ان کو ہم نے اتنی اتنی پکڑی ہیں یہ دیکھیں تلا بھائی بتا رہے ہیں تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی راول ڈیم کی طرف تو چلو چلتے ہیں راول ڈیم چلتے ہیں وہاں پر جا کر آپ کو فشنگ کر کے دکھاتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں راول ڈیم کے پاس فشنگ کیلئے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جیسا کہ پہلے بتایا تھا مچھلیاں پکڑ کے دکھائیں گے فشنگ زریں گے ہاں جی بہت ہی گندہ رکھتا ہے یہ ڈیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں سے پانی گزرد ہے کیونکہ مین ڈیم میں تو ہم مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے اور یہاں سے ہم نے پہلے کافی بار پکڑیا ہے یہ بہت ہی اچھا چشمہ یہاں پر اور ہم آپ کو مچھلیاں پکڑ کر دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ چشمہ بہہ رہا ہے اور وہ آپ نے ادھر نوٹ کریں وہ پانی نکڑ رہا ہے وہ ابھی ہم ادھر سے راڈزو اگرہ لگا کر مچھیاں پکڑتے ہیں جی تلا بھائی کیا ہو رہا ہے یہ اوڈینس کو بتائیں تو ابھی ہم راڈ کھولنے ہیں ہم کیا کرنے آئے یہ کیسا ادھر کیسی کیسی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں یہاں پر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں پیچھے ڈیم کا پانی ہوتی ہے ابھی آپ نے ادھر پہلے سب سے بڑی مچھلی کونسی پکڑی ہے وہ بھی بتائیں ان کو سب سے بڑی مچھلی تو ہم نے تلاپیاں ہی پکڑی ہوئی ہے ہاتھ سے سائز بتائیں وہ کتنی بڑی ہوگی کوئی وہ ہوگی اکنی بڑی ہوگی دیتے ہیں میں تلاپی بڑی میں بتا رہا ہے تو ایک تو ویو بھی بڑا اچھا ہے اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پر فشنگ سٹارٹ کرتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ پر ہم بیٹھ جائیں پھلے میری طرف ہی چیمرا کر لے جی یہ تاہا بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اوڈین سے بات کرنی ہے میں بھی بتاؤں میں نے کیسی کیسی مچھلیاں پکڑی ہیں جی تاہا بھائی کیسے ہیں جی ٹھیک ہے آپ سنائے تاہا بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ادھر فشنگ کرتے ہیں یہاں تو میں کافی عرصے سے آتا رہا ہوں آج یہ اس سال کی آخری فشنگ کر رہے ہیں میں اگلے سال کریں گے اب یہ جو ہے کہا بھائی آپ نے ادھر سب سے بڑی مچھلیاں پکڑی ہیں سب سے بڑی ہم نے پکڑی ہوئی ہے یہاں بھائی اتنی ہے اس نے بھی اتنی ہے آج چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اگر یہاں پر اچھی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں تو پھر آپ بھی ہیں اور انجوائے کریں ابھی میں پہلے سیٹ اپ لگا لوں سارا اور پھر آگے ویلوک سٹارج کرتے ہیں پہلے میں ویلوک سارا سیٹ اپ بگرہ لگا لیا کوئی اچھی سی سوٹیبل جگہ دیکھیں جہاں پر مچھلیاں ایزی سے آ جاتی ہیں آسر بھائی آجا یہ اس کا ویو دیکھیں یہ بیک ویو ہے کافی ہیلی ہے اور یہ دیکھیں یہ ادھر سے مچھلیاں پکڑی نہیں ہے یہ جو پانی نکر رہا ہے ادھر سے ہیلوک سارا تاہا بھائی ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں تاہا بھائی کتنی بڑی مچھلی پکڑتے ہیں اور ان کے کوئی جال میں مچھلی پھنستی بھی ہے کہ نہیں یہ جال نہیں ہے جو ابھی فشنگ روڈ ہے تو تاہا بھائی کتنے ٹائم میں یہ مچھلی پکڑی جاتی ہیں یہ بھی تو بتائیں ابھی تو یہ سیزن نہیں ہے یہ بھی اس کا مطلب حالی سردی ہے سردی کی وجہ سے یہ بیاری پانچنے جا چکی ہیں ایسے گرمیوں میں زیادہ مشلیوں پکڑی جاتی ہیں طلا بائی یہ تہا بائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں پکڑوں گا اور پھر بعد میں آپ اور ابھی اس کا ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر بعد اس کے یہ جال میں مشلی آتی ہے کوئی تو دیکھتے ہیں ادر لگائیں ادر اس کے نچے جی طلا بائی طلا بائی پہلی باری تو نکام ہو چکے ہیں اب دوسری باری چیک کر رہے ہیں اور دوسرے طلا بائی کے پاس جاتے ہیں طلا بائی آپ کیا کر رہے ہیں کب سے راڈ نہیں کھل رہا اس کے تنیاں فسی نہیں ہیں ان کا راڈ نہیں کھل رہا اور وہ کہہ رہے ہیں تنیاں فسی نہیں ہیں اچھا یہ بالکل ساف پانیاں پی بھی سکتے ہیں نہیں وہ چشمہ ہے وہاں پر پی سکتے ہیں ٹھیک ہوگے جی تو دوستو میری باری آگئی ہے فشنگ کرنے کی اور دیکھتے ہیں کوئی ہاتھ لگتی ہے کہ نہیں مچھلی یہ میرا روڈ ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور اب میں جال کو پھینکتا ہوں اس کو روڈ کو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ایک دو منٹ بیٹ کرتے ہیں کوئی مچھلی آتی ہے تو میں آپ کو بتا رہتا ہوں میں تو فرس ٹائم فشنگ کرنے آیا ہوں تو اللہ بھائی بتا رہے تھے کہ وہ کافی بار یہاں پر فشنگ کیلئے آئے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی کوئی مچھلی آت لگتی ہے کہ نہیں یہاں پانی گیا ہے اور اسے پانی گیا ہے پانی گیا ہے ایک دو منٹ بیٹ کرتے ہیں کوئی نکلتی ہے تو بتاتے ہیں آپ کو بھی ابھی تک کوئی مچھلی آت نہیں لگی اور چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب دوسری طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہاتھ آتی ہے تو طلا بھائی ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرف زیادہ چانس ہے کیونکہ وہاں پانی گہر ہے تو وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں یہاں تو ہمیں ابھی تک تو کوئی نہیں ملی تو دوسری طرف جا کے ہم کنڈا پھینکتے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک نہ کافی زیادہ مچھلی ہوں گی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو ایک مچھلی بھی ہاتھ نہیں لگی ذراول ڈیم کے اندر سے آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس ایک مچھلی لیکن کوئی مچھلی ہاتھ بھی نہیں آئی اور فائدہ بھی نہیں ہوا چلو کوئی بات نہیں ہم دوبارہ آئیں گے کل پھر فشنگ کے لیے دیکھیں گے ابھی تو سردی ہے یا سردی میں مشکل ہے یا پھر میں کل آپ کو کسی اور چیز کا وزٹ کرواؤں گا یہ ہم واپس آنے والے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم واپس آگئے ہیں یہ ڈیم تھا یہ وہ اگر آپ کو نظر آئے تو پیچھے اس کی مین ایمٹرس ہے اپنی سردیوں کو کر کے تو پانی نہیں ہے ورنہ یہ سارا پانی سے بڑا ہوتا ہے ابھی تک تو کوئی مشکلیات نہیں لگی تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے آج کے لیے یہ ہی ہے خدافش ابھی ہمارا موڈ بہت اوف ہے کیونکہ آدھا گھنٹہ میند کرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں ملی ہے تو خدافش ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ملتے ہیں